سابق وزیر اللہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام رئیسانی صاحب بڑے عرصے بات نظر آ رہے ہیں اسلام صاحب اسلام علیکم کیسے آپ اللہ کا بہت کرم الحمدللہ ٹھیک ٹھاگئے سر سر یہ بتائیے گا بلجوستان کی اس وقت موجودہ صورتحال الفاظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی اگر میں آپ سے پوچھوں سر اس کا ذمہ دار کون ہے تو کس کو مورود الزام ٹھرائیں گے سر آپ دیکھیں میں ایک بات میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو میٹرالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے جو فورکاسٹ کیے تھے اور جو انہوں نے پچھلے تیس سال کا جو ریکارڈ نکھالا تھا تو ان کے کیلکولیشن کے مطابق کوئی پچھلے تیس سال کے ریکارڈ سے اس دفعہ کوئی ٹو ہنڈڈ پرسنٹ بارش نے زیادہ ہونی تھی لیکن اللہ کا حکم ہے اللہ کا کرنا ہے کہ کوئی پانچ پانچ سو پرسنٹ پائیو ہنڈڈ پرسنٹ زیادہ یہ بارشیں ہوئی ہیں تو اس قسم کے موسم کیلئے تو شاید کوئی بھی تیار نہ ہو لیکن اس میں ظاہر ہے یعنی لوگ تو حکومت پر ذمہ داری ڈالیں گے لیکن میں اس وقت دیکھتا ہوں کہ یہ جو صرف برستانی سارے فیڈریشن فیڈریشن آف پاکستان میں جو بارشیں ہوئے ہیں اور سہلاب آئے ہیں یہ تو کسی بھی ہم میں کسی بھی ذمہ داری نہیں ڈالنا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پاکستان میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف سہلاب کرنے یا تو ہمارے ادارے بھی اب طریقے حالات میں ہیں کوئی بھی چیز اپنے لیکن سر آپ بات درست بھی کر رہے ہیں موازلہ سر آپ کی بات پہنے گی اب تو کوئی سر لیکن بات یہ ایک سو ستائیس لوگ جامحاق ہوئے ہیں آپ یہ بات کر رہے ہیں تمام صبحوں میں بارشیں ہوئی ہیں میں اس بات سے اختلاف نہیں کروں گا لیکن سر ایک سو ستائیس افراد جامحاق حالیہ بارشوں میں اس کی تاریخ میں سر ابھی ریسنٹلی مثال نہیں ملتی ہے یہ بلوچستان کے معاملات ہیں بلوچستان کی جو صورتحال ہے یقین جانیے وہ شاید لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ہے کئی جگہ تو ایسی ہیں جہاں پر انسان جا نہیں سکتا ہے جہاں پر جا کے اس کے جو مناظر ہے نا اس کو اکس بن نہیں کیا جا سکتا ہے صورتحال بہت زیادہ خراب ہے فیل مطاق قلبی میں گیا تھا سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا میں نے دورہ کیا اور وہ آج بھی جو ریلیف کے کام ہیں میڈیسنز ہیں ٹینٹس وغیرہ ہیں بلڈوزر ہیں ایکسکیویٹرز ہیں شہروں دیہاتوں میں گاؤں میں کئی سٹیگنٹ پانی کھڑا ہے تو اس کے لئے راستے بنوارے ہیں ہم کوشش کریں لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہر چیز ہر ذمہ داری ہم حکومت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں حالانکہ میں اس وقت حضب اختلاف میں ہوں میں گورمنٹ کا آپ نمائندگی نہیں کر رہے ہیں بلکل جی سر میں کسی کا نمائندگی نہیں ہوں اور میں کسی پر نکتے بھی نہیں کروں گا مطلب یہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اتنے بارشیں ہوئے ہیں لیکن ابھی سرکار کو چاہیے کہ جتنے بھی وسائل ہیں کیونکہ اس قسم کے اب اب میرا تقریباً دو سال کم ستر سال میرا عمر ہونے کو ہے اس قسم کے بارشیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی لیکن یہ کہ گورمنٹ کو چاہیے کہ اپنے وسائل کو یک جا کر کے اور بارش سے متاثرہ چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ دہات ہو چاہے وہ زمینداری کا علاقہ ہو چاہے وہ سنتی علاقے ہو تو اپنے وسائل کو یک جا کر کے لوگوں کو ریلیف پہنچائیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے